رحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز بیوٹی ہاؤس اوفیشل ویورز میں نے اس کرتی کی جو ہے کٹنگ میں نے آپ لوگوں کو سکھائی تھی اور کہا تھا کہ میں آپ کو اس کرتی کی ڈیزائننگ بھی دکھاؤں گی سکھاؤں گی لیکن غلطی سے میں نے یہ اسٹیچنگ ہے یہ ٹرینڈ این اسٹائل جو ہے دوسرے چینل پر جو ہے یہ ویڈیو لگ گئی ہے اس کی اسٹیچنگ کی تو بقایا جو کام ہے وہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں اس کا ہم نے اسکوائر میں جو ہے شولڈر کیس طرح اٹیچ ہوتے ہیں یہ بھی میں نے سکھایا ہے کرتی کو پورا اسٹیچ کرنا سکھایا ہے اور بہت ہی ایزی جو ہے یہ نیک لائن ہم نے بنایا ہے بہت ہی آسانی سے یہ بھی میں سکھا چکی ہوں اور ہم نے بٹن پٹی بھی پلیکٹ بھی کس طرح سے بنایا جاتا ہے یہ بھی میں نے جو ہے سکھا دیا ہے اس کے اوپر یہ بٹن لگائے ہیں یہ دیکھیں اور آپ یہ دیکھئے گا کہ بہت خوبصورت یہ کرتی لگ رہی ہے اس کے ساتھ پوائٹ ٹکن کی شلوار ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے ہم نے کتروں سے لیسس کو اٹیچ کر کے بنایا ہے یہ میں نے پورا اس پر سکھا چکی ہوں تو آج میں نے یہ سوچا کہ جو اس کا انر ہے گہر نیچے دامن اور چوک میں جو ہے ہم دوری پائپنگ لگائیں گے کس طریقے سے لگائیں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آج سوری ویورز کے آپ کو ان کی اس کی اسٹیچنگ غلطی سے ہم نے دوسرے چینل پر لگا دی ہے ٹرینٹ اینڈ اسٹائل پر تو آپ کو میں دوری پائپنگ لگانا سکھاتی ہوں آج چوک میں ہو نیچے دامن میں اور ہم نے جو بورڈر لگانا ہے اس میں نیچے دامن میں جو ہے ہم نے یہ بورڈر لگانا ہے ویورز تو یہ لگا کر ہم دوری پائپنگ لگانا سکھائیں گے یہ کمیز کی لوگ جو ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اس کے ساتھ وائٹ چکن کی شلوار ہے جو کہ بہت زیادہ سوبر اور بہت خوبصورت ٹریس بنائے ہے یہ ہمارا کلر کے لحاظ سے گرمیوں کے حساب سے تو چلیے ویورز آپ کو دکھاتی ہوں میں اور سکھاتی ہوں ویورز سب سے پہلے ہم ڈوری پائپنگ لگانے کے لیے جو ہے جو یہ پاؤں ہے اس کو چینج کر دیں گے سنگل یہ پاؤں ملتے ہیں مارکٹ میں سنگل پٹ ملتے ہیں تو سنگل لیں گے ہم اور وہ لگا دیں گے یہ نکالنے کے بعد دوری پائپنگ بہت خوبصورت لگتی ہے ویورز یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی لوگ ہے اور اس طرح سے ہم یہ لگا لیں گے کوئی مشکل نہیں ہے یہ لگانی اچھے ویورز یہ کمیز کو جو ہے اپنی کرتی کو الٹا ہی رہنے دینا ہے اور اس طرح سے چوک کو جو ہے رکھنا ہے یہ دیکھیں غور سے دیکھئے گا کلیرلی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے بلکل جو ہماری سلائی ہے اس کی بلکل برابر رکھنا ہے تاکہ جو پائپنگ ہے وہ سائٹ پر نکل جائے آپ دیکھئے کس طریقے سے رکھا ہے میں نے بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے یہ دوری پائپنگ لگائی جاتی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں آپ لگائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اس طرح سے لگانا اور جو کورنر ہے وہ بھی بہت خوبصورتی سے میں بتاؤں گی آپ کو بہت آسان طریقے سے کورنر خود بخود بن جائے گا یہ دیکھیں ورز یہ دیکھیں ورز اب اور سے دیکھئے گا یہ دو طریقے سے لگاتے ہیں ہم اس طرح بھی لگا سکتے ہیں ایک اور طریقہ ہے بہت ہی سمپل ہے وہ بھی لیکن اس کے کورنر میں تھوڑی سی ڈیفکلٹی ہوتی ہے لیکن اس کے کورنر بنانے میں ڈیفکلٹی نہیں ہوتی یہ خود بہت کورنر جو ہے وہ بن جاتے یہ دیکھیں ورز اس طرح رکھیں گے ہم اور اس طرح سے یہ دیکھیں ورز اس کی کرتی جو ہے وہ میں جو نیک لائن ڈیزائن ہے وہ میں سکھا چکیوں ترینڈ سٹائل پر جو ہے غلطی سے میں نے یہ ویڈیو جو ہے بنائی تھی کرتی کی تو وہ میں اس پر لگا دی ہے میں آپ کو پھر کسی دن آپ کو انشاءاللہ یہ ڈیزائن سکھاؤں گی سکھا چکیوں دیکھیں اور آپ اس بات کبھی خیال رکھ چوک جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچی جو آج کل سی رہی ہیں یا سی تی ہیں تو وہ جو ہے بڑی چھوٹی چاک جو ہے بڑے چھوٹے کر دیتے ہیں مطلب دامن چوک برابر بلکل رکھنے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اچھی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملے بہت کچھ میں انشاءاللہ کٹنگ سٹیچنگ سے ریلیٹر سکھاؤں گی اور اگر ہمارے سبسکرائبر ہیں تو ہم آپ کو تہدل سے ویلکم کہتے ہیں اور بہت ساری دعائیں اور بہت سار پیار میورز یہ دیکھئے اس طرح سے جو بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ پوری ویڈیو دیکھئے گا آپ کو اور بھی دو تین چیزیں ایسی ہیں جو کے بیس ہیں کٹنگ لگانے کے حوالے سے دوسری چیز ہم نے دوسرے کورنے پر آگئے ہم دوسری جگہ پر چاروں پر لگا دیا ہے یہ دیکھیں یہاں تک لے کر آنا ہے دوسری چیز کہاں سے سٹارٹ کرنی یہ بھی دیکھئے اس طرح ہمیں کورتی کو پلٹ لینا ہے اور یہ پر ہمیں یہ رکھ ہے میڈوری پائپنگ بنانے کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی اور اپنی دریس میں سے ہی کس طرح ہم کپ نکال رہی کہ ہماری دوری پائپنگ بن جائے اور دوری سے کس طرح بنائی جاتی ہے وہ بھی میں بتاؤں گی انشاءاللہ اسی طرح ہم اس پر بھی اسی طرح لگا لیں گے اور یہ بتا رہی ہوں یہ 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 ضرور یا تو ہو جاتا ہے تو بہت برا لگتا ہے دیکھیں ہم ملائیں گے اس کو یہ کتنا بڑا ہے ہم یہ ہاں سے اس طرح فال کر دیں گے یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ٹھیک ہیں اور ضرور سکھنی چاہیے اور خیال لگ چاہیے اس بات کا نشنگ آنی چاہیے ہماری کٹنگ میں چاہیے سکھنی سکھنی ویورز اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں انشاءاللہ جیسے سکھنی سٹارٹ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو کسی ایک دن بتاؤں گی کہ اسٹارٹ کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح ہمیں اپنے ہاتھ میں سفائی لے کر آنی ہے سیدھی سی لائک اس طرح لگانی ہے تو یہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو ڈالوں گی اپنے چینل پر اگر آپ کو شو کے سیکھنے کا تو ضرور سیکھئے گا اب بگرز یہ دیکھیں کہ کورنر جو ہے ہمارے ان کے جو ہے خود با خود بن جائے بن جائے ہوں گے یہ دکھا رہی ہمیں آپ کو کہ کس طریقے سے جو ہے خود با خود جو ہے یہ بن جاتے ہے اس طرح سے ہم اگر ڈوری پائپنگ لگاتے ہیں تو کورنر خود با خود جو ہے بن جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں پھر بنانے نہیں پڑتے ہم کس طرح سے ایک تو ہم پوری اتنا ہی چوڑا ہم لگا سکتے ہیں اب ہم پھٹ کو جو ہے چینج کر لیں گے اور یہ یادہ کیے گا اورنج جیسا کہ نیچے دھاگا آئے گا وہ اورنج ڈالنا ہے اور جس کلر کا انر ہو اوپر ڈھاگا اس کلر کا رکھنا ہے اگر آپ چاہیں تو سلائی بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو سلائی بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم موریں گے اتنا سا پول کریں گے اس طرح سے یا پہلے آپ ٹریس کر لیجیے اگر آپ نئے ہیں پہلی مرتبہ لگا رہے ہیں یا دوسری مرتبہ تو پہلے اس طرح سے جمع لیں پھر اس کے بعد آپ یہ اس طرح سے لگائیے گا اپنی سلائی لگائیے گا اب یہاں سے ہم کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور ویڈاوٹ کٹنگ بھی ہم یہاں سے موڑ سکتے ہیں ہم کٹنگ کر کر بھی دکھا دیتی ہوں میں اور ایسے بھی لگا کر دونوں طریقے میں آپ کو بتا ہلکا 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 سا کٹ ڈالیں گے تو تھوڑا سا جو فنشنگ نہیں آ رہی وہ آ جائے گی یہ رہے ہیں ہم کورنر جو ہے بہت بہت بن گیا ہے یہ دیکھیں بہت اب اس طرح سے ہماری بہت بہت سورتی سے جو ہے ہم جائے گی کمنٹس سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے آئیڈیاز دیجئے گا اور آپ کو کیا سیکھنا ہے وہ بھی بتائیے گا ہمیں آپ کا انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا موسیقی موسیقی ہمارا درمیان ہے چوک پڑ جاتے ہیں اکثر تو یہاں سے ہمیں مضبوط کرنا ہے پہلے میں دوسرے طریقہ بھی بتاؤں گی کہ جو لون کے کورٹن کے جو ڈریس ہوتی ہیں وہ ہماری یہاں سے جو ہے پھٹ جاتی ہیں تو آپ نے یہاں سے مضبوط کرنا ہے کیونکہ دوری لگی ہوئی ہے تو یہ یہاں اس جگہ سے جو ہے میں سلائی لگاؤں گی تو یہاں سے تین چار دو تین دفعہ جو ہے مضبوط کرنا ہے یہ دیکھیں جس طرح سے میں دکھا رہی ہے یہ چیز بھی بہت اہم ہے تو یہاں سے ضرور مضبوط کر لیں چاکہ چوک جو ہے وہ مضبوط رہے پائپنگ جو ہے وہ بلکل لگ چکی ہے اس کے کورنر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی فنیشن سے جو ہے بنے ہیں یہ دیکھیں اگر دیکھیں اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے اور آپ کو انشاءاللہ آپ بہت اچھی طرح لگا لیں گے تو پلیز ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اور مزید آپ بہت کچھ سیکھنے کے لیے جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ کے لیے اور بہت کچھ ہم لے کر آئیں گے اور بہت کچھ سکھاتے رہیں گے ڈیٹیل کے ساتھ میں نہیں ہے ڈیٹیل کے ساتھ اس لیے بتایا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہ کس طریقے سے جو ہے ڈوری پائپنگ لگائی جاتی ہے اس کو ڈوری پائپنگ بھی کہتے ہیں انر بھی کہتے ہیں تو تھنکس پور واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا تھنکس پور واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ خوش رہے اور خوش رکھیں اب ہاں ایک چیز اور رہ گئی ہے اب ہم یہ جو ہمارا نیچے کی جو دامن کی لیسز تھی وہ ہم بات میں لگائیں گے اس کی کچھ پجوہات تھی جو کہ میں بتانا چاہ رہی ہوں اگر ہم انر لگاتے تو اوپر اس کے سلائی آ رہی وہ اچھا نہیں لگتا ہم صرف اس طرح سے لگائیں گے کہ صرف یہ بتا دوں میں آپ کو کہ ہم صرف اوپر سے جو ہے سلائی نہیں لگائیں گے تو ہاتھ کا کام کچھ کریں گے اور صرف یہ انر نکال کر جو ہے یہ دیکھیں ہم اس طرح سے لگائیں گے کہ انر جو ہے باہر نکل جائے اور خوبصورتی کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ ہم لگا لیں گے یہ بعد میں لگائیں گے تھینکس فور واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ خوش رہے ہوں خوش رکھیں